بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي مرشد مراد دیتا ہے اور مرادوں والا مرید وہ ہوتا ہے جو مراد لے لے مرشد پاک نے آپ کو کیا مراد دی ہے کہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا مرشد جانتا ہے کہ جب یہ میرا مرید درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے گا تو آقا کریم کو چھو بھی جائے گا زیارت بھی کر لے گا اور جنت میں بھی چلا جائے گا آقا کریم نے فرمایا مجھ پر صبح و شام دس مرتبہ درود پاک پڑے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب دس کی نیت کر لو سو مرتبہ پڑے گا اللہ کے حبیبِ لبیب نے فرمایا اللہ تیس حاجتیں دنیا میں پوری کرے گا ستر آخرت میں پوری کرے گا آقا پاک نے فرمایا ہزار مرتبہ پڑے گا تو کل بروز قیامت جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندہ میرے کندے سے چھو جائے گا یاد کرو جب کوئی چیز چھو تی ہے تو بندہ اس کو تکتا ضرور ہے مرشد نے تو کرم نہیں کر دیا درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا دو کہ ہم حضور کی زیارت بھی کریں گے جنت الفردوس میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اگر وظیفہ بنا لیں گے وظیفہ کیا ہے کہ اللہ کے حبیبِ لبیب حدیثِ قدسی ہے کشف الماجوب میں سید مخدوم فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی باوضو سوئے گا تو میں اس کی روح کو ساری رات یہ حکم دوں گا وہ بیت المامور کا تواف کرے گی پھر میں اس کو حکم دوں گا مجھے سجدہ کر میں تیرا راب دوں پھر وہ سجدہ کرے گی اور اسی طرح اسی باوضو اسی طرح مسلح پہ بیڈ پہ جہاں پر بھی بیٹھ کر تین مصرے بالغل اولاب کمالہی کاشا فدوجاب جمالہی حسنت جمعیہ حسالہی یہ ایک ایک مرتبہ اور سلو علیہ والے ہی ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ کی روٹین بنا لیں سیدھی طرف مو کر کے سو جائیں سنت ہے سیدھا ہاتھ یہ پورا ہاتھ ہے یہ ہاتھ نہیں ہے یہ پورا ہاتھ یہاں بازو رکھ کے سو جائیں اور محسوس کریں کہ کندہ کندے سے چھونے والا ہے اور یا رسول پاک کی زیارت ہو جائے کرم فرما دیں آپ خواب میں دیکھ رہے ہوں کندہ کندے سے چھوا اور میں جنت میں جا رہا ہوں سچ ہے سچ ہے خدا کی قسم سچ ہے ساری کائنات کے کفر و یہودی نصارہ سب آپ کو صد کو امین مانتے ہیں ہمارا تو دل آپ کو صد کو امین مانتا ہے سچ ہے مرشد نے جو کہہ دیا سچ ہے پھر فرمایا میرے مورید علم پڑ متعلیہ کرو بس قرآن کا حدیث کا کشف الماجوب کا جملہ کتابوں کا متعلیہ کرو اقبال کی کتابوں کا واصف علی واصف رحمت اللہ علی مولادا روم کی کتابوں کا شیخ صادی کی کتابوں کا ہر وقت اپنے گھر میں متعلیہ کرو حکم دیا مرشد پاک نے کیا حکم دیا اے میرے مورید علم پڑ پھر فرمایا علم سیکھ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اجتماع میں سیکھتا ہے اور اکیلے میں پڑتا ہے پھر فرمایا اس پہ عمل کر کہ تُو عمر ہو جائے گا یہ جو بشتی دروازہ اس کا مفہوم اور اس کا بطن یہ ہے کہ بابا فرید نے فرمایا کہ میرے نقشے قدم پہ چلتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آجا تو یہ بشتی دروازہ ہے کہ جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے میرے مورید ایسے زندگی گزار تو میں بہشت میں پہنچ گیا تو بھی پہنچ جائے گا لیکن وہ جو بشتی دروازہ ہے وہ بھی بشتی دروازہ ہے وہ اس روح سے ہے حضور نے فرمایا ہر مومن کی قبر جنت کی کیاری ہے بھئی جنت کی کیاری ہے تو ہر آنے والا دروازہ کیا ہوا بشتی دروازہ ہوا ہر ولی کے جتنے دروازے اس کے مزار تک آتے ہیں سارے بشتی دروازے ہیں مشہوری ذرا بابا فرید کی ہو گئی ہے مالک جانے مالک کا کام جانے ہر پی ولی کے دروازے بشتی دروازے ہیں گزرتے ہوئے نیت کر لیا کرو میں نے سنا ایسے ریفائن لگے ہوئے ہیں دروازوں میں نظر حسد جادو بیماری دروازے سے گزرنے کے بعد رہتی نہیں رہتی نہیں وہ اگر رہتی ہے تو وہ پلے کھائی ہوتا ہے پھر بیماری نہیں ہوتا وہ بندے کو عادت جو بھڑ جاتی ہے اس کو بیماری سے پیار ہو جاتا ہے وہ شوگر دی گولی نام ہی شوگر تو پھر بھی کھان دارہنزہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہ کیا ہے ایڈو سیاتی سی بات بیماری کو چموڑے رکھے واسولی واسطہ فرماتے ہیں ہم تمہارے سارے ایک بندہ آیا نا بابا جی میرے گناہ ماف کرا دے ہو آپ نے فرمایا پڑ کلمہ سارے سارے گناہ ماف ہو گئے وہ پھر اگلے دن آ گیا پھر اگلے دن بابا جی نو جلال آ گیا آکھا تیرے سیر تو گھٹھلی لا دینے ہیں تو پھر چکے اترہ لنے تو کمال بندہ ہے تینجو آکھا سارے ماف ہو گئے نے پھر تو آ گئے ہیں پھر آ گئے ہیں جی تو بندہ کلمہ بڑھ دا مافی مانگ دا رب فرمان دا زمین و آسمان پر دے ایک دفعہ ماف کر دے سارے ہی ماف کر دے ہیں کہ میں نو گڑا پوچھنا لائے میں نو گڑا پوچھنا لائے میں قادرہ میں کریمہ میں رب درودِ حجویریا السلام علیہ رسولہی محمد والہی واسحابہی وازواجہی اجمعین وسلم تسلیماً کثیران کثیرہ انشاء اللہ تعالیٰ پکی نیت اور ارادہ کر لے ہر مریج ارادہ کر لے کہ آج کے بعد باوضو سوئے گا اور ہزار مرتبہ درودِ پاک کے پڑھ کے ایسے تصور میں کندہ رسولِ پاک کے کندے سے لگا کے سو جائیں سیدھے چہاد تین مرتبہ عطل کرسی پڑھ دیا کریں بس تین مرتبہ عطل کرسی پڑھ دیا کریں نو مرتبہ سورہ نشر پڑھ دیا کریں اللہ کی قسم نہ کوئی خواب برا آئے گا نہ کوئی خیال برا آئے گا پیچھے کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیں جب ہم نہیں تھے یہ کائنات چل رہی تھی جب ہم نہیں ہوں گے وہ تب بھی چلتی رہ گی اولادوں کے لیے مولا علی نے فرمایا حلال حرام کٹھا نہ کر لو یا اتنی محنت نہ کرو اگر وہ نیک ہوئے تو اللہ نیکوں کو ضائع نہیں کرتا اگر گناہ گار ہوئے تو تجھے کیا مسئبت پڑی ہے چوبیس گھنٹے گناہ گاروں کے لیے کھپنے گی نیک ہوئے تو ٹینشنل ہے اللہ نے چاہیے چالی روپیہ سن عبر بن عبدالعزیز چالی عرب ہو گئے صاحب دنیا یو بھی کل بھی چالی روپیہ سن درم دینات جو بھی تھے وہ جب دنیا سے گئے لیکن ان کی اولاد بھی بادشاہ ہوئی بعد میں نیک تھے وہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے درس کشول ماجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو اٹھارہ نومبر دو ہزار بائیس بائیس ربیوستانی چودان سو بیالی سزری جمعہ مبارک جمعہ ہمارے لئے عید کا دن ہے ہمارے لئے کیا جمعہ عید کا دن ہے آج ہم اپنے موضوع کی حدیثیں پاک لئے چلتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اولیاء ایسے بیٹھنے والے ہیں یہ اولیاء ایسے ہیں جن کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہیں کہ ان کا ہم نشین جیسے ہم ان کی ہم نشینی کر رہے ہیں اور ان کا ہم نشین کبھی بد نصیب نہیں رہتا کبھی بد بخت نہیں رہتا یہ بخاری اور مشکات کی حدیثیں ہیں کہ ولیوں کی صوبت میں بیٹھنے والا کبھی بد بخت نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کو خوشبخت اور بلند نصیب کر دیتا ہے یہ تھا یہ تھی حدیث پاک پہلے قرآن کی آیت دی اب حدیث پاک دی اب شجرہ نصب اور بیعت کر کے آگے پھر چلے گئے شجرہ نصب جن واسطوں سے آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے حضرت داتا گنج بکشلی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمان بن سید شا شجا بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اسغر بن سید زید بن سید امام حسن بن علی المرتضی شیرِ خدا فاتح خیبر حضرت مولا علی شیرِ خدا کا کول کیا فرمایا محبت دور کے لوگوں کو قریب کر دیتا ہے مولا علی نے کیا فرمایا آپ محبت کرتے ہیں نا تو دور کے لوگ آپ اپنے قریب کر لیتے ہیں قریب کے لوگ بھی دور کر لیتے ہیں ہمیں کیا پیغام دیا داتا علی کے بابا مولا علی نے کہ محبتیں بانٹو عشق بانٹو کہ دور کے لوگوں کو قریب کرو نفرت اور عداوت نہ کرو کہ بین بھائی بھی تم سے دور ہو جائیں بین بھائی بھی تم سے دور ہو جائیں آگے شجرہ نصب حضرت داتا گنج بکشلی حجویری ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علی ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمت اللہ علی ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علی ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علی ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علی ان کے شیخ معروف کرہی رحمت اللہ علی ان کے شیخ دوتای رحمت اللہ ان کے شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ ان کے شیخ حسن بسری رحمت اللہ ان کے شیخ علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر آٹھ واسطوں سے بیٹے ہیں نو واسطوں سے مورید ہیں دائیں آت بھی مولا علی کی آت میں ہیں بائیں آت بھی مولا علی کی آت میں ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کا ہاتھ مولا علی کی ہاتھ میں رسول پاک کے ہاتھ میں چلا جائے گا یہ ایک سلسلہ ہے چین ہے اور ہم اگر کسی کے مورید نہیں ہیں داتا صاحب نے ویسے بھی فرمایا کہ اپنا بابا اپنے اندروں ہی لبل ہے من عرف نفسہو حدیث پاک فقد عرف رباہو اپنے آبنوں پیشان لے گا تو بندیاں دے چکر چکھجل خوار ہو جائیں گا سنگوشون لبنا میں یہ پنجابی میں بتا رہا ہوں داتا صاحب نے فارسی میں بتایا اور ترجمہ اس کا اردو میں ہے میں نے کھلی کر کے آپ کو بات بتا دی ہے کہ اپنا بابا اپنے اندروں ہی لبل ہے اپنے آبنوں پہچان لے گا سیدہ حجویر فرماتی ہیں جب بندہ پہچان جاتا ہے کہ میں کیا ہوں میری ابتدا کیا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ میرا مالک کیا ہے اور یار دیکھو ہم کسے بنے ہیں وہ ایک بڑھتا ہوا پھر خون کا لوتھڑا پھر وہ گوشت کی بوٹی پھر اس میں یہ کون کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اتنا طاقتور ہے جو ماں کے پیٹ میں آپ کو بوکھا نہیں چھوڑتا وہ دنیا میں کبھی آپ کو بوکھا نہیں چھوڑے گا وہاں تو اسباب ہی کوئی نہیں ہے یہ اسباب کا جہان ہے داتا علی حجوری رحمت اللہ نے کمال کال لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اکلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچ جانا اس پہ قابض ہو جانا اکلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس لیے اس کا عشق محال ہے عشق کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا بہت غور سے داتا صاحب کا در شروع ہو گیا عشق کا مطلب کیا ہوتا ہے چھا جانا ہم اللہ پہ نہیں چھا سکتے نہیں چھا سکتے ہم اس کا ادراک نہیں تک کر سکتے داتا صاحب فرماتے ہیں اکلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس لیے عشق محال ہے وہ اپنی صفات سے اولیہ کو نوازتا ہے وہ اپنی صفات سے جیسے اللہ نے کہا میں بھی مومن حضور پاک بھی مومن بندہ بھی مومن اللہ نے اپنی صفات سے نواز دیا لیکن یاد رکھو اللہ وہ مومن جو ایمان دیتا ہے حضور وہ مومن جن کے صدقے سے امام ملتا ہے اور ہم وہ مومن جو ایمان والے ہیں تینوں میں فرق آ گیا نا نام اللہ نے تینوں کا مومن ہی رکھا ہے لیکن فرق ہے اللہ ایمان دیتا ہے حضور کے صدقے سے ملتا ہے اور ہم مومن ہیں ہم ایمان والے ہیں کیا فرمایا داتا صاحب نے فرمایا وہ اپنی صفات سے اولیاء کو نوازتا ہے اس لیے اس سے محبت رواہ ہے اپنی صفات سے نوازتا ہے اس سے محبت تو کی جا سکتی ہے اس سے عشق نہیں کیا جا سکتا عشق کا مطلب ہے چھا جانا ہم اس پر نہیں چھا سکتے وہ ہم پر ساتھ چھا سکتا ہے بندہ اللہ سے عشق نہیں کر سکتا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے یہ آگے داتا صاحب نے اپنی تھوڑی سی گفتو کی ہے زیادہ داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ نے اس کو اسی طرح سمجھایا ہے کہ جیسے انہوں نے زیادہ دوسروں کی گفتو کی ہے ہم شروع کرتے ہیں اس کو داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے اس شیر سے جو اقبال نے ہمیں دیا ہے سید حجور مہدوم امم آپ ساری امت کے آپ کی بات والی امت کے کیا ہیں پیر و مرشد مہدوم امم مرکز او پیر سنجر راہ حرم جن کا روزہ پیر سنجر کے لیے حاجہ مند نجمیری کے لیے حرم کی طرح مقدس ہے جب ان کے لیے حرم کی طرح مقدس ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا ہمارے کے لیے کیا ہوگا حضور نے کعبے کے سامنے کھڑے ہوگا اے کعبہ تو بڑی عرمت والا ہے لیکن بندہ مومن سے زیادہ عرمت والا نہیں ہے بندہ مومن تجھ سے زیادہ عرمت والا ہے آئیں چلتے جائیں آگے سمجھتے جائیں کیا فرمایا اقبال نے عاشق و ہم عاشق و ہم قاسد تیارِ عشق کس کو فرمایا داتا صاحب کو عاشق و ہم قاسد تیارِ عشق آپ عشق حقیقی کا آپ عشق حقیقی کے عشق حقیقی کے سفر کا پیغام دینے والے ہیں علامہ اقبال نے کیا فرمایا موضوع کے مطابق ہے نا آپ عشق حقیقی کے سفر کا پیغام دینے والے ہیں اگر کوئی عشق حقیقی کرنا چاہتا ہے عشق حقیقی کیا ہے حضور کے قدموں تک پہنچا دینا حضرت باجزید بستامی جب حدود و قیود کو پار کرتے ہوئے اہدیت کے اس راحت تک پہنچ گئے تو فرمایا یا اللہ تعالی جب انہوں نے دیکھا داتا صاحب لکھتے ہیں اس کو باجزید بستامی کی میراج کہا جاتا ہے اور فرق یہ ہے نبی جسم اور روح کے ساتھ میراج کرتا ہے اور ولی خواب میں اور خیالات میں میراج کرتا ہے فرق ہے جیسے کرامت میں اور موجزے میں فرق ہے کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے موجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت موجزے کا حصہ ہوتی ہے کوئی علیدہ چیز نہیں ہے یہ ساری باتیں ہمیں داتا صاحب نے پچھلے دروس میں سکھا دی ہوئی ہیں جب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پہنچتے پہنچتے اہدیت کے اس درخت تک پہنچے تو فرمایا لگا کہ یہ تو درخت میں ہی ہوں فرمایا یا اللہ تیرے قریب پہنچنا چاہتا ہوں اس سے آگے نہیں جا سکتا بتا میں کیا کروں فرمایا بایزید واپس چلے جاؤ اور میرے حبیب لبیب کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناو کہ تم مجھ تک پہنچ سکو حضور تک اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قدموں کی دول ان کے قدموں کا دوون ہے آبے حیاء اعلیٰ ذرد ہے ان کے قدموں کا دوون ہے آبے حیاء اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں قدموں کے خاک کو سرمہ بنا کہ تُو میرے عشق تک پہنچ جائے تیری رسائی مجھ تک ہو جائے بس اس بات کو سمجھتے ہیں کیا فرمایا علامہ اقبال نے عاشق و ہم قاسد تیار عشق آپ حقیقی سفر کا آپ عشق کے حقیقی کے سفر کا پیغام دینے والے ہیں آپ ہمیں پیغام ہی تو دے رہے ہیں میں آپ کا پیغام ہی تو دے رہا ہوں ان کے ذریعے اقبال فرماتے ہیں عاشقار اسرار عشق اور آپ کی جبین سے عشق کے اسرار ظاہر ہوئے آپ کی جبین سے عشق کے اسرار ظاہر ہوئے جب کوئی آپ کو دیکھتا اس کی زبان سے بے سختہ نکل جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو آتی مسلمان ہو گیا تھا شیخ اندید رحمت اللہ علیہ کیا نام تھا رائے راجو آتی مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ تو صرف مقالمہ ہی ہوا نا بعد میں مسلمان تو آپ کا ماتھا دیکھ کے ہی ہو گئے تھے آجیں اپنے درس کی طرف اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے عشق کے متعلق متقلمین نے کلام کرنے والوں نے بڑا کلام کیا ہے لیکن میں یہاں اختصار سے بیان کر رہا ہوں سیدہ حجویر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عشق کے متعلق مشایق کے اقوال بہت ہیں ان میں سے باز نے بندے کا بندے کا حق طالعہ سے عشق تسلیم کیا ہے باز نے تسلیم کیا ہے کہ بندہ بھی حق طالعہ سے عشق کر سکتا ہے تسلیم کیا ہے لیکن حق طالعہ کا بندے سے عشق تسلیم نہیں کیا اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک عاشق وہ ہے جو محبوب تک نہیں پہنچ سکتا ہے اس لیے بندہ عاشق حق ہو سکتا ہے حق طالعہ عاشق بندہ نہیں ہو سکتا بندہ حق طالعہ کا عاشق ہو سکتا ہے لیکن حق طالعہ بندے کا عاشق نہیں ہو سکتا باز کا کہنا ہے کہ عشق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی روا نہیں ہے کیونکہ عشق کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا لیکن ذات حق لا محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں بعض کا خیال ہے کہ عشق دونوں جہانوں میں رواہ نہیں کیونکہ عشق کا مقصد ادراک ذات باری طالع ہے اور ذات باری طالع ادراک سے بالاتر ہے یہ مختلف لوگوں کے اقوال آپ نے بیان کی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ عشق دونوں کے لیے ہی نہیں ہے کیونکہ بندہ اگر اللہ کی ذات کا ادراک ہی نہیں کر سکتا تو اسے عشق کیسے کر سکتا ہے ہاں محبت رواہ ہو سکتی ہے کیونکہ محبت صفت کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق آنکھ سے دیکھے بغیر ممکن نہیں ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق آنکھ سے دیکھے بغیر ممکن نہیں لیکن محبت سماد کے ذریعے ممکن ہے اب چونکہ عشق کا تعلق دیکھنے سے ہے اور یہ رواہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے اس لیے حق تعالیٰ کے ساتھ عشق ناممکن ہے لیکن چونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے محبت کا تقاضہ ہوا ہر شخص نے محبت کا دعویٰ کیا حق تعالیٰ کی طرف سے محبت کا تقاضہ ہوا واللہ زینہ آمن و شدہ حبن للہ اللہ نے فرمایا مجھے بہت زیادہ مجھ سے محبت کرو تو ہر بندے نے داتا صاحب فرماتے ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دیا لیکن عشق کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا چونکہ وہ اپنی صفات اولیہ کرام کو نوازتا ہے اپنی صفات سے اولیہ کرام کو نوازتا ہے اس لیے اس کے ساتھ محبت روا ہے عشق نہیں اس سے ہو سکتا محبت ہو سکتی یہ داتا صاحب فرما رہے ہیں محبت روا ہے اس مضمون بہت سے اقوال ہیں جو طوالت کے خوف سے ترک کر رہا ہوں وَاللہُ عَلَمُ وِسْفَوَابُ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس کو آپ اس طرح سمجھیں گے عاشق ہومی عشق نبامی حضرت سلطان باہو نے کیا فرمایا عاشق ہومی عشق نبامی عاشق ہومی عشق نبامی دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں وَدْعَ دِل رکھیں عشق تلہ نہ بھیجیں نمازہ ہی نہ چھڑ دیں روزہ ہی نہ چھڑ دیں عاشق ہومی عشق نبامی دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں لکھ بدیاں تے ہزار اولا میں جانی باغ بہارا ہوں لکھ بدیاں لوکی جو مرضی کہیں ہزار اولا میں جو مرضی پرشانی دکھ دغم آوے تے جانی باغ بہارا ہوں او دے رستے چے جنیاوی تکلیفان ساریاں باغ بہار جانی منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہوں جڑے واقف کل اسرارا ہوں سجدیوں سارنا چائیں باغو پا میں کافر کین ہزارا ہوں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے جو بھی او دنوں اور یا کدی متے تے والوی نہ آن دوے داتا صاحب فرمانے نے سبر کرنا کوئی کمال نہیں پرشانی جے پرشانی جے خوش رہنا کمال سبر تے ساری کر دے نے ساری کر دے نے تے آشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دے مننے سارنوں جوڑے تے مکھ نہ موڑے جو مرضی ہو جائے جتنا مرضی مارے ماں بچے کو بچہ کہاں جاتا ہے یار ماں کی گودی میں وڑتا ہے نا سچا عشق علی تے حسین دا باہو سر دی تے پرازنا پننے ہو کربو بلا میں آکے وہ جو پتہ توڑا نا تو اس میں سے خون نکلایا کہا یہ کیا مقام ہے کہا کربو بلا کہا یہی ہمارا مقام ہے پتہ تھا کہ جانے پیش کرنی ہے ان کی بارگاہ میں وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ خیرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِنَفَرْشِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاسْفَابِهِ وَاسْوَاجِ اجْمَعِنَ